تو سیدہ نے کہا جائیے دعوت کہایے اللہ کے نبی کو دعوت کہایے تو بولے سیدہ ہمارے گھر میں تو تین دن سے چھولا نہیں جلا میں کیسے دعوت ہے بلے جائیے اللہ انتظام کر دے گا یہ یقین ہے نبی کی بیٹی کا یقین ہے اللہ انتظام کر دے گا نماز میں آئے مولا کائنات اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے گھر آپ کی اور صحابہ کی دعوتیں تشریف لانا دوسرے دن اللہ کے نبی کے گھر کاشے ہیں دوسرے گئے لے کر جو ہے مولا کائنات حضور کو آئے گھر اب گھر میں جب پہنچے تو چھولا تو جلا ہی نہیں کچھ کھانے کے آثار بھی نہیں ہے اور بڑی جماعت صحابہ کی آگئی علی شہرِ خدا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی کھانا کہا ہے مگر کھانا تو نہیں ہے سیدہ مسلح پہ ہیں اور سجدے میں سر ہے سجدے میں سر ہے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ مولا میں تیری ذات کے بھرو سے تیرے نبی کی دعوت کی ہے نبی کی بیٹی کو مایوس مت کر لاج رکھ لے ابھی سجدے میں سر ہے جبریل علیہ السلام کو حکمہ جبریل جاؤ میرے نبی کی بیٹی سجدے سے سر اتھانے سے پہلے جنت سے تستخان لے جاؤ جنت سے کھانا لے کر جاؤ ابھی مالکنی نے سر نہیں اٹھایا کہ جبریل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ جنت سے کھان لے کر اتھرے مالکنی نے سر سے سر اٹھا کے کہا علی آئیے کھانا لے جائیے علی شہرِ خدا گئے اور صحابہ کے سامنے جو کھانا رکھے تو یاکوت و زمرود کے کٹورے موٹیوں کے کٹورے اور کھانا ایسا کہ زندگی میں کبھی تصوری نہیں کرے کھانے کا تو صحابہ یہ برطن کو دیکھ رہے ہیں کھانے کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کے چہرے پاک کو دیکھ رہے ہیں تب صحابہ کی بیچے نہیں بڑی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیوں پریشان مت ہونا میری بیٹی کی دعا پر اللہ نے جنت سے یہ دستخان بھیجا ہے جنت سے یہ کھانا تمہارے لئے آیا ہے خدا کی خزم جنتیوں کو جنت کا کھانا جنت پہ جا کے ملے گا یہ نبی کا گھرانہ ہے دنیا میں جنت کا کھانا کھلا رہا ہے یہ نبی کی شہدادی ہے دنیا میں جنت کا کھانا کھلا رہی ہے جب کھانے سے پارے ہو گئے تو علی شہرِ خدا سیدہ فاطمہ کے باس آئے بولے کہ سیدہ تم نے جنت کا کھانا تو کھلا دیا وہ غلام کا کیا کرو گے بھائی عثمان نے ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد دیا ہے اس کا بھی انتظام کر دو تو سیدہ نے کہا کی گئے بھی کر دیتی ہو انتظام سجدے میں سر رکھ کے مولا کو پکاری رب کو راضی کی اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا اب اس سجدے سے سر نہیں اٹھا تھا جبرائیل سے اللہ نے فرمایا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دو کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا آپ کے رب نے خبول کر لی ہے آپ اپنے گھر سے سیدہ کے گھر تک جتنے قدم چلے ہیں ایک ایک قدم کے بردے کل خیامت میں اللہ ایک ایک خضار جہنمیوں کو جنب پہ داکل بربائے گا علی کا لنگر ہے سیدہ کا گھرانا ہے الحمدللہ کوئی جمراتی سید نہیں ہے ہم لوگ کوئی بنے بنائے سید نہیں ہے یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے کو پیر بھی ملا تو پیرانے پیر کی اولاد ملا اسی اہلے غیرے غیرے کا تم نے دامن نہیں پکڑا ہے تم نے اس کا دامن پکڑا ہے ارے سب دھر والوں کو پکڑ کے خوش ہوتے ہیں تم دھر والوں کو پکڑے ہوئے ہیں قابل مبارک بات ہیں تم اور میرے تمام اہلے سلسلہ تمام وابستگان کہ آج وقت نہیں ہے انشاءاللہ حضرت تم میرے خطابات سنتے رہتے ہیں حصول سعادت کے لیے کچھ دیر پانچ ڈسپریٹ کھڑا ہونا تھا میں دل کی گہرائیوں سے جتنے میرے بریدین متعلقین متوصلین جنہوں نے دامن دیرم سخن حصہ لیا ہے ایک بات کی ان کو شورٹی گارنٹی دیتا ہوں کہ علی کے جشن میں جس حیثیت سے بھی تم نے شرکت کی ہے اللہ رب تبارک و تعالیٰ تمہارا ادھار نہیں رکھے گا اللہ تمہارا ادھار نہیں رکھے گا دارو قدنی کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ہنڈر پرسن شورٹی ہے اوڑے یہ ایک بات بتاتے ہیں دو منٹ میں جہاں کوئی جارنٹی شورٹی نہیں ہے وہاں خرج کر رہا ہے بیان مسجد بنائے اللہ صاحب خبول کرے کوئی شورٹی ہے بھولو بھئی کوئی مدرسہ بنائے دارو الحدیث بنائے اللہ خبول کرا کوئی جارنٹی دے سکتا نہیں وہاں جانے کے بعد پتا چلے گا کہ خبول ہے کے نہیں ہے یہ سب ریزرڈ میدانِ معیشر میں ہوگا چتنے یہ عامال ہیں حج کرے خبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو وہیں جانے کے بعد پتا چلے گا پانچ وقت کی نماز پڑے خبولیت کی گارنٹی وہاں ہے خبول ہوگا نہیں ہوگا وہاں معلوم ہوگا کسی عمل جو بھی کرو گے معیشر میں پتا چلے گا کہ خبول ہے کے نہیں ہے مگر ایک عمل ایسا ہے یا ہنڈیٹ پرسنٹ میرے نبی نے شورٹی دیئے ہنڈیٹ پرسنٹ میرے آخا نے گارنٹی دیئے فرمایا کہ جو میری حال پہ خرج کرتا ہے میں محمد الرسول اللہ اسے خبول کرتا ہوں جب حال پہ خرج کرتے ہیں تو خبول کرتے ہیں ان کے لختے دیگر علی پہ خرج کرے تو کیسے خبول نہیں کرے گا اے عاشقان علی تمہاری ساری خدمت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہے اور سب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں خبول کرتا ہوں علی پر خرج کرنے والوں اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور خبول کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری حال پر علی پر خرج کرے گا میں اسے یہاں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا آپ ادرات قابلِ مبارک باہد ہیں دل کی گھرائیوں سے آپ کی آمد کا میں اشتغبال کرتا ہوں اور آپ کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے کھروں میں جشن رکھے اور آپ بھی اپنے پیر اور پیرزادوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ اس خانخواہ کو آباد رکھے پیر کی اولاد کو آباد رکھے موسیقی